کدارنات میں آئے ہوئے سبھی آگنٹک سبھی شدھالوں سے میں ان پرسن چھما جرور مانگنا چاہتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ یہ شاید کام ساشن پرشاستن اس طر پر اور سرکار کے اس طر پر ہونا چاہیے پر ایسا ہوگا نہیں کیونکہ سرکار اپنی ناکامی کبھی دکھانے میں انٹریسٹڈ نہیں رہتی ہے اور ساتھ کے ساتھ جن کو آواز اٹھانی چاہیے تھی وہ گونگے بھی ہوگے بہرے بھی ہوگے اور کئی تو اخباروں کے مالک ہوگے یہ کیوں کہا تھا میں نے پہلے بھی جب تھار اوپر گئی تھی اس سمیل کا واقعہ جب میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ تھار میں کیسے یاتری یا پیشنٹ کو کیسے ڈال سکتے اور کل کی ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے پھر سے جس میں کی وہ جو جا رہے تھے وہ پیشنٹ تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہے اور اب اس پر بھی ہم آئیں گے یہ دونوں تینوں چیزوں پر وارتلاب کریں گے اور جو تصویریں میں آپ کو پہلے دکھا رہا ہوں ان پر بھی آئیں گے کیوں یہ مہیلائیں اتنی پریشان ہو رہی ہیں اور آپ سمجھئے گا میں گلتیاں ان مہیلاؤں کی بھی نہیں مانتا ہوں اور نہ ہی وہاں پر پرشاسن کی بھی یا وہ جو لوکل ہی ہوا ہے جو مدد کرنے کی کوشش کرنے ہیں آپ یہ مانئے گا ویڈیو ویسے تو کدانہ دھام کا بتایا جا رہا ہے پر مجھے گوری کن کا یہ لگ رہا ہے جس میں کی دکھ رہا ہے کہ ایک مہیلہ کو کس طرح سے چھوٹ آئی ہے اور بہت انفورچنٹ اس کو فرسٹ ایڈ نہیں مل پا رہی آج ایک مہیلہ جو بہار سے آئی ہیں ان کو جب ایڈ نہیں مل پا رہی ہے تو کیسے چیخ رہی ہیں چھلا رہی ہیں پہلے اس پر آپ نظر ڈالیے مجھے بتاؤ مندر میں کسی کو چھوٹ لگے گی تو کون کیا کرے گا آپ نے دیکھا یہ مہیلہ کس طرح سے بات کر رہی ہیں اور کیونکہ درد ہو رہا ہے تو وہ بول بھی رہی ہیں مہیلہ اب ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ اگر وہ چاہے کدانات میں ہو یا ابھی اگر بوری کھن میں بھی وہاں سے جو پہلا اچھا سواست کے اندر ہے وہ بہت بہت دور یعنی کی پہلا وہ بھی ریفر سینٹر بن چکا ہے وہ شینگر میں اس کے بعد اگر کوئی ٹھیک ہو کر پہنچتا ہے تو وہ دیرہ دن لائے جاتا یہ پہاڑوں کی استدھی بڑی گمگین ہیں جہاں پر سواستے سویداؤں کے نام پر اب ایک دن آئے چھوٹ لگی ہم اس سے بڑا دل دکھتا ہے ہمارا لیکن جو ہماری ماتر شکتی ہے جو ہمارے لوگ ہیں پہاڑوں پر جو ہمیشہ ہی انہی سب کے بیچ میں رہتے ہیں ان پر کیا بیٹھتی ہوگی کیونکہ واقعی ابھی تک ہمارے سرکاروں کی طرف سے بہت اچھی پہل نہیں ہے سواستی پھولے کے اسی لئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لفظ گونگے ہو چکے تحریر اندھی ہو چکی اور جو مخبر تھے مخبر مطلب جو چاٹو کاریتہ کرتے تھے راجہ کی امرائیہ کرتے تھے راجہ کی بھئیہ وہاں آپ کے بارے میں راجہ صاحب یہ بولا جا رہا ہے وہاں آپ کے بارے میں یہ بولا جا رہا ہے تو وہ مخبر تو لفظ گونگے ہو گئے تحریر اندھی ہو چکی جو مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے یہ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں یہ دوسری خبر ہے یہیں سے میں پرقاشت پر لاؤں گا اس کو جو آپ دیکھ پا رہیں گے یہ اتراخن ڈی آئی پی آر کا پیج ہے یعنی کہ اتراخن پرشاسن کا پیج ہے یہ سرکار دوارہ اس کو چلایا جاتا ہے اس میں ایک اخبار کی کٹنگ میں دیکھ رہا ہوں اور اخبار کی کٹنگ کے پہلے کچھ لفظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو آپ کو بھی شاید لگنا چاہئے کہ یہ لکھ کیا رہے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے بولنے یہ ساتھ میں ہے کہ کدارنات میں بیمار تیر سیادشیوں کے لئے تھار بنی مددگار اور یہ ایک اخبار ہے جو یہ چھاپ رہا ہے اور یہ کب چھاپ رہا ہے جب تھار میں جاتے ہوئے وی آئی پی کی تصویر وائرل ہوئی ہے سب جگر تو یہ اخباروں کے مالک کیا اس طرح سے بنیں گے اب اس میں ایک اور بڑی بات ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کیسے تمیلناڈو سے آئے ہوئے دیکھیں کہ دو اگزامپل انہوں نے دیئے تمیلناڈو سے کدارنات دھام پہنچے بزرگ تیر سیادشی میانہ گھوڑا پڑاو پر چھوٹیل ہو گئی مجانکاری ملتی ہے دی ڈی ایم اے کی ٹیم یعنی یہ دی ڈی ایم اے کی ٹیم سمجھ رہے ہیں آپ وہ تھار کی ٹیم ہوگی ٹیم تھار گاڑی لے کر موقع پر پہنچی اور مہلا تیر سیادشی کو سمجھ رہتے ہیں ویویکانن اسپیزال پہنچا کر اپشار کیا گیا اب میں اگر یہ گھوڑا پڑاو سمجھ رپا رہا ہوں تو یہ بلکل نیچے ہے بیس کیمپ اور تھار گاڑی اگر اوپر رہی ہوگی ہیلی پہ مجھے لگتا ہے وہاں سے اگر ایک نیپالی بھی جو ہمارے پٹھو لے جاتے ہیں بھائی اس کو بھی اگر وہاں سے بولتے وہ تھار سے کئی سمجھ پہلے آرام سے ان کو ہسپیٹل لے جاسے اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ہیلی پیڑ لائیا گیا وہ ایک کہانی دوسری کہا نہیں سرسوتی ندی گھاٹ سے کیدانات مندر کی اور جا رہے ہیں ہریانہ نواسی ورش ناغرک لخن سنگی کو ساس لینے میں اچھانک تکلیفی اور یہاں پر بھی علاج بلکل وید کیونکہ آپ یہاں سے کال کرو گے تھار کو بلاو گے تھار وہاں آئے گی کیونکہ وہ ٹرافک ہے پورا لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے اور کسی کو چوٹ لگ گئی اس ٹرافک میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ رستہ کیسا ہے ہر کوئی جانتا ہے اس پر یہ تھار اگر دوڑا رہے ہیں اور بدبات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایمبلنس کی طرح اگر اس کو مدد دے تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور اس پر یہ کس طرح سے جو انتم لائن ہے یہ مجھے واقعی بہت وہ لگی آپ یہ انتم لائن سنیے گا بتا دے کہ کیدانات دھام میں دو گاڑیوں کو پہنچائے جانے کے بعد کانگریس سمیت تمام راجنیتک دلوں کے پتادکاری نے اس دھارمک بھاؤناوں کے سے کھلوار کے ساتھ ہی سرکار کا پریابرن ویروضی قدم بتایا تھا یعنی کہ یہ اخبار پالش کرنے میں لگا ہوا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے تو سمجھ رہے ہو آپ جو میں کہہ رہا تھا اور وہ اندوری صاحب کا جو شیر میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا اس سے آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہو کیا ہو اور جو کل کی واردات ہے وہ جگ جاہر ہے یہ دیکھے گا کس طرح سے کون ہیں یہ چشمیں بڑے بڑے چشمیں بڑی بڑی جینز پہن کر یہ وی آئی پی نہیں ہے تو اور کون ہے اور اگر نہیں ہے وی آئی پی تو کون ہے یہ جواب کون دے گا کیا مندر پرشاسن یا جلا پرشاسن اس کے گیسٹ ہیں یہ جن کو لایا جا رہا اور یہ دو کہانیاں اتنے جنوں میں دو کہانیاں چھاپنے بھر کے لئے آپ نے اخبار میں دے دی کیسے یہ نیتی نرنائک ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت اچھی نہیں ہو رہی ہیں دھرم کے نام پر جو کھلوار آپ کر رہے ہیں کی دانا اور ہم اسی دھرتی سے بڑا دکھ ہے اور یقین مانیے گا اس پر یقینن کاربائی بھی ہونی چاہیے اس پر کیسے ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا پر ابھی کے لئے جو بھی یاتری آ رہے ہیں آپ سب لوگوں کے میں بالکل بہت چھما چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سواستے کیسے بھی دائیں واقعی بہت اچھی نہیں ہیں کہیں نہیں نہیں دور دور تک نہیں پہاڑوں پر جب جا رہے ہیں آپ تو اپنا اپچار خود لے کے آئیں ساتھ میں فرس ایڈ بھی لائیں ہلکی تھی پٹیاں بھی لائیں انجیکشن بھی لائیں ٹی ٹی کے ہو سکتا ہے کہیں آپ کو ٹی ٹی کا انجیکشن بھی نہ ملے آپ چاہیں تو ساتھ میں ٹاکا مارنے والا اسٹیپلر بھی ساتھ رکھیں کیونکہ یمنوتری دھام پر ہم جب ایک پرسم اپچار کے اندر پر گئے تھے وہاں پر ٹاکا مارنے کی بیوستائن نہیں تھی تو یہ بیوستائن نہیں ہیں ہمارے سرکار دورہ اور دے نہیں پا رہی ہیں جس کے لئے آپ کو بہت شما چاہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ اخبار نہیں چھاپیں گے پر ہو سکتا ہے اس خبر کے بعد ان اگر جو ساتھ سے کہن رہے ہیں ان پر یہ سبیدائیں اگر دے دی جاتی ہیں تو میں بہت بہت دھنیواد کموں گا ہمارے ماننی یہ جو دھنسنگ راوت جی ہیں تو سواست ہے منتر آ رہے سمال رہے ایک ویڈیو آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں گا مہلہ کس طرح سے آ رہی جس کی بات ہو رہی تھی وہ ڈی آئی پی آر پر جس مہلہ کی بات ہو رہی تھی وہ چل نہیں پا رہی ہیں پیر میں ان کے دیکھے گا پلاستر لگا ہوا ہے ان کو بٹھانے کا ویڈیو نہیں ڈالا انہوں نے کتنی مشکت ان کو بٹھانے میں لگی اور کتنا سمیل لگا ہوگا پہلی بات دوسرا جب یہاں سے لے کے گئے اس کے بعد جب ہیلی پیٹ پر فائنل لے جانا تھا تو ان کو کنڈی کے مادیم سے ہی اوپر تک لے کا جایا گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو یہ رستے پر میں اتھار چل جئے گئے جو میں بعد بار پر بول رہا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ جب لاج لے جانا آپ نے ڈنڈی کنڈی پر ہی ہے کیونکہ بہت سائے ویسی ہیں تو کیوں نہیں شروعات میں ہی وہ چیز کی جائے یہ بہت اچھی تصویر ہے لیکن اس وقتی کو یہاں تک لانے میں اب جو پہلے ہی اگر یہ نیپالی بندو کا ہم استعمال کرتے تو شاید اتنی دکت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان یا یاتری جو سڑک پر چل لے تھے ان کو پریشانی ہوتی تو یہ ماکھول کیوں بن رہا ہے کس کا ماکھول بنانے کا پریاس کر رہے ہیں کیوں یہ ہو رہا ہے بڑا دردناک ہے جوڑے رہیے گا بہت بہت دعنی بات نمشکر